بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کوئی شخص سفر کرے تو ان باتوں کا خاص خیال رکھے کہ جب سفر کرنے کا ارادہ کرے تو پانچ صورتیں چھے بسم اللہ کے ساتھ جب پڑے گا تو اس کے سفر میں اور وہ سفر اس کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا صورتیں یہ ہیں صورت القافرون صورت النصر اور صورت الاحد صورت الفلق اور صورت الناس ان پانچ صورتیں بسم اللہ کے ساتھ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر بسم اللہ پڑے اس طرح پانچ صورتیں چھے بسم اللہ کے ساتھ ہو جائیں گی حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ جب میں سفر کرتا تھا اپنے ساتھوں کے ساتھ تو باوجود مال دولت اور امیر ہونے کے سفر میں میرا برا حال ہو جاتا تھا اور میرا سفر مجھ پر بہت ہی تنگ ہو جاتا تھا پریشانی کے عالم میں میں سفر کیا کرتا تھا فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کو اس ترطیب کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو میرے رزق میں فرابانی ہو گئی میرا سفر ہو گیا کہ جس کی وجہ سے جب میں سفر میں ہوتا تھا تو بڑا ہی خوش و خرم ہوتا تھا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوش و خرم ہو کر واپس گھر میں لوڑتا تھا اس لیے جب بھی کوئی شخص سفر کرے تو ان پانچ سورتوں کو چھے بسم اللہ کے ساتھ پڑھے اس میں سفر میں برکت بھی ہوگی اور آسانے بھی ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ کتے بیق وقت سات سات بچے جنتے ہیں جبکہ بھیڑ اور بکریاں ایک دو یا تین بچے جنتی ہیں لیکن پھر بھی ان کی تعداد کتوں کے مقابلے میں ہمیشہ زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ ہم بھیڑ اور بکریاں کو زباہ کرتے ہیں ان کی قربانی کرتے ہیں تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہی برکت ہے تو اس شخص نے پوچھا کہ یہ برکت بھیڑ اور بکریاں میں کیوں ہے کتوں میں کیوں نہیں ہے تو حضرت علی نے فرمایا کہ بھیڑ اور بکریاں رات کو سو جاتی ہیں جلدی اور صبح رحمت کے وقت یعنی فجر کے وقت جاگ جاتی ہیں اور رحمت کو پا لیتی ہیں جبکہ کتے ساری رات بھونگتے ہیں اور فجر کے وقت آ کر سو جاتے ہیں اس لیے وہ برکت سے محروم ہو جاتے ہیں تو دوست اگر آپ کو برکت حاصل کرنی ہے تو یہی سب سے اچھا طریقہ ہے موسیقی 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 موسیقی